فلسطین کی تنظیم حماس نے ایک اعلان جاری کر دیا ہے فلسطینی نوجوانوں کی شہادت سے انتفاضہ اور استقامتی جذبے کی آگ مزید شولاور ہو جائے گی اور ہم اپنے شہدہ کا خونی بدلہ لیں گے ایسا کہنا ہے حماس کے لیڈران کا وزشتہ روز سہونی فوج کی گولیوں سے زخمی ایک اور پچیس سالہ نوجوان احمد قلولہ مقبوضہ فلسطین کے نابولس علاقے میں شہید ہو گیا جس کی شہادت کے بعد استقامی تنظیم حماس نے ایک تازتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہیدوں کا پاقیزہ خون پورے فلسطین کے اندر اسرائیلی غاسبوں کے خلاف انتقاضہ اور استقامت کی آگ کو مزید شولاور کر دے گا فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے بھی احمد کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سہونی حکومت عالمی ذابطہ حیات کو نظر انداز کرتے ہوئے سہونیوں کے قتل عام کے منصوبے پر مستقبل بنیادوں پر عمل پیرا ہے انہوں نے سہونیوں کے جارہانہ اور دیشتگردانہ اقدامات پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری تلاویو پر آئید ہوگی واضح رہے کہ سہونی دیشتگردوں نے احمد قلولہ کو اس وقت بولی ماری جب وہ غیر قانونی سہونی عبادتاریوں کے خلاف ایک اعتراض میں شریک تھا سہونیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نوجوان ایک سہونی فوجی کا اصلہ چھیننے کے کوشش کرنا تھا جڑپ کے دوران یہ اس کو ہلاک کیا گیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ نابولس کی بیت دجن اور جبیل نامی علاقوں میں اکتوبر دوہزار بیس سے غیر قانونی سہونی عبادتاریوں کے خلاف اعتراضات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ سہونی حکومت نے ایک سو فلسطینی خاندان کو بے گر کرنے کا اعلان کر دیا ہے غاست سہونی حکومت نے فلسطین پر دھباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطینیوں کے ایک بڑے رہائشی کمپلیکس کو مسمار کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ ایک ایسے وقت میں خبر آئی ہے جب اسرائیل اور ایران اس کے علاوہ حماس حزباللہ کے درمیان مقبوضہ علاقوں میں جنگیں شروع ہو چکی ہیں سہونی حکومت نے وعد قدوم میں واقع ایک بڑے رہائشی کمپلیکس کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے نتیجے میں کم سکم ایک سو فلسطینی خاندانوں کو بے گھر کیا جائے گا رپورٹس کے مطابق یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مقبوضہ رہائشی کمپلیکس کو کم مسمار کیا جائے تاہم کہا گیا ہے کہ سہونی حکومت ان قریب ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے رپورٹس کے مطابق سہونی حکومت کی ایک نماشی کوٹ نے الخلیل شہر میں محمد الجبیری نام کے ایک فلسطین کے گھر کو مسمار کر دیا ہے ناظرین اگرامی یہ کام کرنے کی وجہ سے اسرائیل خود کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور بہت سارے اسرائیلی حکومت کے نمائندے اور آن شہری اسرائیل کی کیبنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیتن یاہو اب ملک کی سابرینٹی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں ایسا کہنا ہے ان اسرائیلیوں کا جو نیتن یاہو کی گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں موسیقا موسیقی